بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ موزز ناظرین اسلام علیکم اب کیست 121 ملاحظہ فرمائیں وہ جواب میں کہنے لگا بات دراصل یہ ہے جناب کہ آپ کے اچانک غائب ہو جانے سے میڈم تابندہ بہت پریشان تھی ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی یہ بات تو تقریباً سب کو معلوم تھی کہ آپ کے لئے کوئی فون آیا تھا جس سے سن کر آپ کچھ دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر باہر چلے کہتے اتفاق سے دو میمان بچوں نے آپ کو کسی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتا سکے انسپیکٹر فرمان نے فوری طور پر آپ کی تلاش شروع کروا دی لیکن دشواری یہ تھی کہ آپ کی کوئی تصویر موجود نہ تھی اور آپ کے بارے میں میڈم تابندہ کی خاموشی سے بول جئے ہوئے تھے لیکن چونکہ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ میڈم سے زیادہ سوالات نہ کیا جائیں کیونکہ اس طرح ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور حالت مزید خراب ہو سکتی ہے لہذا انسپیکٹر عثمان صاحب اور ان کی بیگم میڈم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تقریباً دو دن بعد جب میڈم کی ذہنی کیفیت ذرا نارمل ہوئی تو انہوں نے انسپیکٹر عثمان کو بتایا تقریباً دو دن بعد جب میڈم کی ذہنی کیفیت نارمل ہوئی تو انہوں نے انسپیکٹر فرمان کو بتایا کہ کچھ جرائم پیشہ افراد آپ کی جان کے دشمن تھے کیونکہ آپ نے ان کی مقبری کر کے ان کا مال پکڑوایا تھا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا تھا جب میڈم نے تیریمی کا نام لیا اور اس پر شبہ ظاہر کیا تو انسپیکٹر عثمان نے میڈم کو فوری طور پر اپنے گھر سے کسی اور محفوظ جگہ منتقل کر دیا اور ان کا پتہ شاید انسپیکٹر فرمان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اس نے خاموش ہو کر ایک طویل سانس لی تو مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا اور سانس روکے اس کا طویل جواب سن رہا تھا اس نے ایک ہی سانس میں بہت سی باتیں بتا ڈالی تھی یہ جان کر میرے دل کو اتمنان ہوا کہ تابندہ صحیح سلامت تھی اور محفوظ ہاتھوں میں تھی تب یکا یک مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا بیلے شرف سے ایک گلاس پانی مانگا وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چندی لمحوں کے بعد پانی کا گلاس لے کر واپس آ گیا میں نے پانی پی کر گلاس بیز پر رکھا تو وہ کہنے لگا میں آپ کے لئے چاہے بنا کر لاتا ہوں لیکن آپ کو چند منٹ انتظار کرنا پڑے گا بی بی بچے گھر پر موجود ہوتے تو اب تک چاہے بن کر آ چکی ہوتی میں نے پوچھا کیا سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں وہ کہنے لگا پہلے میں آپ کے لئے چاہے لے آؤں پھر تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں وہ جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اس کے لئے جب میں کوئی ایسی بات تھی کہ میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے ہاتھ کی اشارے سے روکتے ہوئے کہا چاہے کو رہنے دیجی اشرف صاحب کوئی خاص طلب محسوس نہیں ہو رہی آپ اسی منان سے بیٹھئے اور بتائیے کہ بات کیا ہے میرے منع کرنے کے باوجود وہ بیٹھ گیا اور چلنا مو تک خاموش بیٹھا رہا اور اپنے ہاتھوں کو گھرتا رہا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بات کیسے شروع کی جائے مجھے وہ پہلے کچھ پریشان اور مزدرم نظر آ رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ ایک مخلص اور وفادار آدمی تھا اس لئے میرے اور تابندہ کے مسئلے کی وجہ سے فکرمان تھا لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ضرور تھی جو اس کے لئے زیادہ پریشان کن تھی اسے خاموش پا کر ہے میں نے دوبارہ اسے مخاطب کیا کیا بات ہے شرف صاحب آپ خاموش کیوں ہو گئے آپ تو کچھ بتانے والے تھے وہ دیمی آواز میں کہنے لگا کیا بتاؤں نظیر صاحب آپ پہلے ہی اتنی مشکلات کا شکار ہیں نہ جانے کن کن مصائب سے گزر کر یہاں پہنچیں مجھے یہ بات چھیڑنی ہی نہیں چاہیے تھی وہ ازدراب کے عالم میں اپنے دونوں آتھ ملنے لگا میں نے بیچینی سے پہلو بدلہ اس طرح تو آپ بیری پریشانی کو اور بڑھا رہے ہیں شرف صاحب جو بھی مسئلہ ہے پلیز آپ اس پر کھل کر بات کریں وہ افسردہ سی آواز میں بتانے لگا میڈم تابیندہ کے روپوش ہونے کے بعد مسلسل مجھے گھر اور دونوں جگہ پر دمکی امید فون موصول ہونے لگے مجھ سے کہا جاتا کہ میں میڈم کا پتہ بتا دوں کہیں تھی انسپیکٹر صاحب مسلسل اپنے ذرائع سے ان کو اپنی گریفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا بگر بولوگ اس میدان کے مہر کھلاڑی اور جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں کوئی ثبوت نہ ملنے کی بنا پر تیریمی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا تو میں ان فون کالوں کے بارے میں بتا رہا تھا اشرف نے دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا ورنہ میں اسے ٹوکنے ہی اپنی جگہ موتاد اور فکر مند تھے انسپیکٹر فرما نے دو سپائیوں کی ڈیوٹی میرے گھر پر لگا دی لیکن پرسو شام کے وقت چار افراد نہ جانے کس طرح ڈیوٹی پر موجود دونوں سپائیوں کو بے ہوش کر کے ریوالور لیراتے ہوئے ہمارے سروں پر آن کڑے ہوئے انہوں نے ہم چاروں کو ایک بیڈروم میں جمع کر کے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور مجھے میڈم تابیندہ کا پتہ پوچھنے لگے میرے مسلسل لاعلمی ظاہر کرنے پر انہوں نے مجھے زودو کوب کیا گنسوں اور لاتوں سے بری طرح مارا پیٹا میری بیوی اور بیٹیاں بری طرح سیمی ہوئی تھی جب میں مسلسل اس بات کی تقرار کرتا رہا تھا کہ میڈم تابیندہ کا پتہ مجھے معلوم نہیں تو ان میں سے یہ گنڈے نے جو الگ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اور ان سب کا لیڈر معلوم ہوتا تھا کوئی اشارہ کیا دو گنڈے میری بیوی اور بیٹیوں کی طرف بڑھے جو ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی کھڑی تھی انہوں نے میری بڑی بیٹی کو کھینچ کر الگ کر دیا میں فوراں چلایا چھوڑ دو میری بیٹی کو اسے کیوں پکڑا ہے تم لوگوں نے ان کا لیڈر جو اب تک الگ کھڑا ہوا تھا میرے قریب آیا اور ریوالور میری کنپٹی سے لگا کر گھرایا زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہم تمہاری بیٹی کو ساتھ لے جا رہے ہیں تاکہ تمہارا حفظہ جلد کام کرنے لگے اور تمہیں اپنی میڈم کا پتہ یاد آ جائے تمہیں چند دن کی مولد دی جا رہی ہے ایسی دوران کسی نہ کسی طرح اس عورت کا ٹھکانہ معلوم کرو ورنہ پہلے تمہاری بیٹی کی عدد جائے گی اور پھر جان میں ان ظالموں کے آگے بہت گیڑ گیڑایا لیکن اس شخص نے میرے موں پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا بیلٹ گھٹا کر پیچھے ہٹا وہ میری بچی کو کھینجتے ہوئے لے گئے اور جاتے ہوئے بیڈروم کا دروازہ باہر سے بند کر گئے میرا موبائل ساتھ لے جانے کے علاوہ وہ ٹیلی فون کی تاریں بھی کٹ گئے تھے ہم کافی دیر تک کمرے میں بند گمسم بیٹھ رہے جب شپائیوں کو ہوش آیا تو انہوں نے باہر سے کمرہ کھولا اب تک میری بچی کی کوئی خبر نہیں ہے اپنی روداد سناتے سناتے اشرف کی آواز بھرا گئی وہ خاموش ہو کر رومال سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگا میں اپنی جگہ سوٹ کر اشرف کے برابر جا بیٹھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا آپ کی بیگم اور چھوٹی بیٹی کہاں ہیں اشرف صاحب انہیں میں نے اپنی بیگم کے والدین کے پاس اسلام آباد روانہ کر دیا ہے اس نے سمل کر جواب دیا اور میں خود یہاں ان لوگوں کے فون کے انتظار میں ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا ہوں بگر ان بے رحموں نے اب تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہے نہ جانے میری بچی کیسے حال میں ہوگی اس کی آواز ایک بر پھر بھرانے لگی لیکن انسپیکٹر فرمان کو تو ساری صورتحال معلوم ہوگی میں نے سوالی انہی گاؤں سے اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انسپیکٹر صاحب تو بیق وقت کئی معاملات میں علچے ہوئے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اب تو آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پولیس والے نظر نہیں آ رہے ہیں وہ گنڈے جانے سے پہلے دمکی دے کر کہے تھے کہ اب اگر تمہارے گھر کے ارد گرد بھی کوئی پولیس والا نظر آیا تو ہم تمہارے بنگلے کو بمس اڑا دیں گے لہذا میں نے سب انسپیکٹر صاحب سے درخواست کی کہ یہاں کسی کو نہ بھیجیں میری حفاظت کی فکر نہ کریں بس میری بچی کو ڈھونڈ دکھا لیں مجھے اس کا جواب سن کر کچھ اتمنان ہوا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ انسپیکٹر فرمان کو فوری طور پر میری آمد کی اطلاع ملے میں سکون کے ساتھ اپنے لیے کوئی لائے عمل مرتب کرنا چاہتا تھا اشرف صاحب کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب تک میری اصل حقیقت سے لا علم تھے تابیندہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس نے انسپیکٹر فرمان کو بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا اس سلسلے میں میری احتیاط پسندی بھی میرے کام آئی تھی کہ میں نے تابیندہ کو شادی کی مووی اور پکچر بنوانے سے منع کر دیا تھا ورنہ انسپیکٹر فرمان اب تک میری اصل حقیقت کا خوج لگا چکا ہوتا لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ خوش فہم ہی نہیں تھی معاملات ہی صد تک علی چکے تھے کہ جلد یا بہ دیر حقیقت کو آشکار ہونا ہی تھا میں ایک اشتہاری مجرم تھا میں دنیا سے لڑتے لڑتے اور دوڑتے دوڑتے اب تھک چکا تھا میری خواہش تھی کہ اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے تابیندہ کو دیکھ لو چاند روسکون کے ساتھ اس کی ظلفوں کی چھاؤں میں گزار لو میری زندگی بھی عجیب تھی دھوب میں دوڑتے دوڑتے جب مجھے ایک مہربان سایہ دار آنچل نظر آیا تو مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی اشرف صاحب میری بنا کرنے کے باوجود چاہے بنانے کے لیے چلے گئے ان کو پیش آنے والے مسائل کے بارے میں سوچ کر میرے ذہن میں سنسناٹ ہونے لگی وہ بیچارے ایماندار اور وضع دار قسم کے انسان تھے حق نمک ادا کرتے ہوئے وہ خود بھی پیس رہے تھے اس وقت مجھے رزگیہ پر بے تحاشہ خلص آیا مجھے نو عمری سے غلط راستے پر رالنے اور میری شرافت کو تباہ کرنے میں سرا سر اس کا ہاتھ تھا اس وقت بھی میری اور مجھ سے متعلقہ لوگوں کی تمام پریشانیوں کی ذمہ دار وہی تھی تحریمی کے جذبہ انتقام کو بارنے میں بھی دراصل اسی کا ہاتھ تھا تحریمی کی آرڈ میں وہ اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے تھی تابندہ سے میری شادی کی خبر سن کر وہ لاہور سے دوڑی چلی آئی تھی کیونکہ وہ میرے ہاتھوں زیگ کوٹھا چکی تھی اب وہ مجھ سے اپنا حساب کتاب برابر کرنا چاہتی تھی میں جانتا تھا کہ اپنا مقصد پورا ہونے کی خاطر وہ انتہائی حد تک جا سکتی تھی اس کی ایک مثال اشرف صاحب کی بیٹی کا اغواہ تھا دوست کے قبضے میں تھا اسی زوران وور تحریمی مختلف عربوں سے مجھ پر کابو پانے کی خوشش کرتے رہے تھے رضیہ جانتی تھی کہ یہ بہت مشکل کام تھا لہذا مجھے مکمل طور سے زیر کرنے کے لیے وہ تابندہ کی تاک میں تھی تابندہ تک پہنچنا بھی انتہائی مشکل تھا اس لیے وہ ان اوچھے اتکنڈوں پر اترائی تھی بینی خیالات میں غلطان سوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ اشرف صاحب چائے اور بسکٹ بغیرہ لے کر آگئے اس وقت تک باہر صبحوں کا وجالہ پھیل چکا تھا اشرف صاحب نے خاموش سے مجھے چائے بنا کر دی میں ضروری ترمیم کے ساتھ مختصر الفاظ میں اپنے حالات انہیں سنا کر مطمئن کر چکا تھا میں انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ فیلال کسی مسئلت کے تحت میں نہیں چاہتا کہ انسپیکٹر فرمان کو میرے بارے میں بتایا جائے میں نے اپنی گفتگو سے انہیں ایسا تاثر دیا گویا اس بات کا تعلق تابندہ کی سلامتی کے معاملے سے ہے اشرف صاحب نے توقع کے مطابق مجھے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا میں چاہی بھی تہوے سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے اب تک ایسی کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی کہ میں کسی کے علم میں لائے بغیر اور مزید خطرات کو دعوت دیے بغیر تابندہ سے مل سکتا بہت سوچ بیچار کے بعد کوئی بھی مناسب تدبیر میرے ذہن میں نہ آ سکی بچ سک خود کو انتائی بے بس محسوس کر رہا تھا حالات کا شکنجہ میرے گرد بہت تنگ ہو گیا تھا کچھ مسئلتیں آڑے آ رہی تھی برنا میں سوچ بیچار کی بجائے عمل کر گزرنے کا آتی تھا صرف ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آ رہا تھا جس پر عمل کرنے سے کامجابی کو کچھ زیادہ امید نظر نہیں آ رہی تھی اور خطرہ بھی بہت زیادہ تھا بگر میں نے چانس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ نہ کچھ دو بہرحال کرنا ہی تھا اچرف صاحب خموشی سے چاہے پی رہے تھے میں نے ان کے چیرے پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ وہ اپنی سوچوں میں الجے ہوئے تھے چیرے پر گہری اداسی اور پیشانی پر فکر مندی کی ہی لگی رہی تھی اچرف صاحب میں نے مخاطب کیا تو وہ میری جانب متوجہ ہو گئے بیتہاریمی کا ایک ٹھیکانہ جانتا ہوں جہاں مجھے رکھا گیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی بھی وہی پر ہوگی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ان کی ڈارس بندانے اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اداسی سے ساری لایا انسپیکٹر فرمان اب تک تیریمی کے سارے ٹھیکانوں پر چھاپے مار چکے ہیں لیکن اس خفیہ جگہ تک ان کی رسائی نہیں ہو پائی ہوگی بین ان کی بات کاٹ کر کہا کہ ڈی اے سکیم نمبر ایک میں واقعی تیریمی کی آلی شان کوٹی میں ایک خفیہ تیہ خانہ ہے جس کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے کوئی خفیہ میکنزم ہوگا میں اس میکنزم کے بارے میں کوئی اندادہ اس لیے نہیں لگا سکا کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں وہاں پہنچایا گیا تھا اور باہر نکلتے وقت میری آنکھوں پر پٹی تھی آپ انسپیکٹر صاحب کو خصوصی طور پر یہ بات بتائیں گے تو ان کی خصوصی مائرین پر مشتمل ٹیم تیہ خانے کا راستہ دونڈ نکالے گی مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی وہی سے برامت ہوگی خدا کرے آپ کی زبان مبارک ہو وہ جذبات کی شدت سے لڑتی ہوئی آواز میں بولے ان کی چیرے پر امید کی چمک دکھائی دینے لگی لیکن یہ کام آپ میرے یہاں سے جانے کے بات کریں گے میں نے کہا میں بس کچھ ہی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا ذرا دیر اور مجھے برداشت کرنا پڑے گا وہ کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں سار میں نے والکلا کی طرف دیکھا سوا سات بچ رہی تھی آپ کو کچھ اندادہ ہے انسپیکٹر فرمان آج کل کس وقت تک گھر سے نکل جاتے ہیں میں نے اشرف صاحب سے پوچھا وہ کہنے لگے انسپیکٹر صاحب کو تو آج کل گھر جانے کی فرصت ہی نہیں وہ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی پر ہیں دو تین روز کے بعد صرف ایک آدھ گھنٹے کے لیے گھر جاتے ہیں پہلے آپ کی گمشدگی کا مسئلہ درپیش تھا اس کے ساتھ ساتھ انہیں را کے ایجنٹوں سے بھی نمٹنا پڑا اور ہم میری بیٹی کی بادیابی کی ذمہ داری بھی انہیں پر ہیں را کے ایجنٹوں کے ذکر پر مجھے بیلا کا خیال آیا جو پاکستان آئی ہوئی تھی اور تابیندہ نے انسپیکٹر فرمان کی توس سے بیلا اور اس کے ساتھیوں کو پکڑوانے کا باقاعدہ پروگرام بنایا تھا جس میں میں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا انسپیکٹر فرمان بیلا اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے وہ انہیں کسی اہم موقع پر ایک ساتھ پکڑنا چاہتا تھا ابھی معاملہ یہی تک پہنچا تھا کہ رضیہ نے تابیندہ کے اور میرے نکاح کے فوراں بعد تحریمی کی مدد سے مجھے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا بنیشرف صاحب سے سوال کیا کیا راگی ایجنٹ بیلا اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے وہ کہنے لگے مجھے زیادہ تفصیل تو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ لڑکی بیلا اور سیٹھ رمضان کرنسی والا فرار ہونے میں کامجاب ہو گئے تھے البتہ ان کے کئی ساتھی بما سموتوں کے گرفتار ہو گئے تھے سیٹھ رمضان کے توس سے بیلا ایک اہم آلہ سرکاری افیسر سے ہمارے ملک کے کچھ دفاعی راز معلوم کرنے میں کامجاب ہو گئی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ انسپیکٹر فرمان کی بروقت مداخلت سے وہ کوئی اہم دستویز یا تیریری مواد ساتھ لے جانے میں کامجاب نہیں ہو سکی بیلا کے نکل جانے کی خبر سن کر مجھے افسوس ہوا ہر مرتبہ ملک کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کے بعد وہ بچ کر نکل جاتی تھی کیونکہ یہاں اس کی مدد کرنے والے سیٹھ رمضان کرنسی والا جیسے غدار اور باسر لوگ موجود تھے بیرال اس وقت تو میں افسوس کرنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس وقت میں خود اپنی لی کچھ نہیں کر پا رہا تھا میرا زیادہ دیر یہاں ٹھیرنا مناسب نہیں تھا رضیہ تحریمی کے پالتو گنڈوں کے ساتھ کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتی تھی میں نے اشرف صاحب سے کہا آپ کو میری ایک مدد اور کرنی ہوگی وہ بولے حکم کریں میں نے کہا آپ انسپیکٹر فرمان کے گھر فون کر کے معلوم کریں کہ وہ گھر پر موجود ہیں یا نہیں اگر وہ موجود ہوں تو آپ ان سے اپنے متعلق کوئی بات کر کے فون بند کر دیں اور اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ رسیور مجھے دے دیجئے گا انہوں نے بلا تعمل کوئی سوال کیے بغیر میں سانس روکے بیٹھا تھا اور مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی انہوں نے انسپیکٹر فرمان کے بارے میں پوچھنے کے بعد رسیور میری طرف بڑھایا میں نے رسیور کان سے لگایا اور بات کی تو معلوم ہوا کہ دوسری طرف انسپیکٹر فرمان کی بے کم تھی میں نے بمشکل تمام اپنے حواس یک جاک کر کے کہا تیمینہ بابی میں نظیر محمد بات کر رہا ہوں تابیندہ کاش شہر دوسری طرف سے ان کی حیرت میں ٹوبی ہوئی آواز سنائی تھی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں نظیر بھائی میں نے جواب دیا بیچر صاحب کے گھر سے بات کر رہا ہوں آپ پلیز فوری طور پر مجھے تابیندہ کا پتہ یا فون نمبر بتا دیں چانلوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا آپ فرمان سے کونٹیکٹ کر لیں وہی آپ کو گائیڈ کریں گے میں نے لجاجے سے کہا بابی اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے آپ اس کا فون نمبر ہی بتا دیجئے پلیز فرمان بھائی سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا اس وقت صرف آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں میرے انداز سے شاید وہ پسیج گئی چانلوں کی توقف کے بعد انہوں نے کہا اچھا نمبر نوٹ کرو بیٹ ٹیلی فون سیٹ کے قریب ایک پیڈ اور پین رکھا ہوا دیکھ چکا تھا تلدی سے میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور شکریہ دا کر کے فون بند کر دیا اس کے فورن ہی بعد میں نے وہ نمبر ڈائل کیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آوال سنائی دیتی رہی بلا جوبا وہ تابیندہ کی آوال تھی اس نے رسیور اٹھا کر ہیلو کہا ہیلو تابیندہ میں نے جلتی سے کہا یہ میں ہوں کون ناجی اس کی ایجان زدہ تھی آوال سنائی دی تم کہاں ہو کیسے ہو میں نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں دیکھو اس وقت زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی کیا تم اس وقت کسی کو بتائے بغیر فوری طور پر وہاں سے نکل سکتی ہو یا انسپیکٹر فرمان سے اجادت لینا ضروری ہے وہ کہنے لگی نہیں فرمان کو کچھ بتانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا وہ تمہاری طرف سے مشکوک ہو چکا ہے میں کوئی بہانہ بنا کر نکلتی ہوں لیکن آنا کہاں ہے میں جل سے جل دیوٹی فری شاب کے سامنے پہنچ کر تمہارا انتظار کرتا ہوں اگر تم پہلے پہنچ جاؤ تو تم وہاں میرا انتظار کرنا میرا کہلے ہم فوری طور پر یہ شہر چھوڑ دیں اس کے بعد آگے سوچیں گے تابیندہ سے بات ختم کرنے کے بعد میں فوراں اٹھ کھڑا ہوا اچرف صاحب کو خداحافظ کہہ کر جلدی سے باہر نکلا کچھ ہی دور جانے پر مجھے ٹیکسی مل گئی راستے بر میں تابیندہ کے بخیر و آفیت وہاں سے نکلنے کی دعا کرتا رہا میرا ارادہ تھا کہ ہم سیدھے ائرپورٹ جا کر لاہور کے علاوہ کسی بھی دوسرے شہر جانے والی فلائٹ پکڑ لیں گے وہاں پہنچ کر تابیندہ اپنے اثر و رسوخ اور پیسے کی بدولت ملک سے باہر جانے کا انتظام کر لے گی اور ہم کسی دوسرے ملک نکل جائیں گے مجھ سے شادی کا فیصلہ کرنے کے بعد تابیندہ خود بھی ایسا ارادہ ظاہر کر چکی تھی مکررہ جگہ پہنچنے کے بعد میں نے ٹیکسی رکھوائی اور ٹیکسی کے اندر ہی بیٹھا رہا تابیندہ ابھی نہیں پہنچی تھی چند منٹ کی انتظار کے بعد تابیندہ ایک ٹیکسی سے اتری اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کرا یاد آ کر کے وہ سیدھی میری ٹیکسی کی طرف آئی میں بیسو حرکت بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ کافی کمزور لگ رہی تھی اور چیرے سے سرخی کی بجائے زردی جلک رہی تھی وہ دروازہ کھول کر میرے برابر بیٹھ گئی دفعہ دا نا جانے کی اس طرف سے ایک وین نمدار ہوئی اور ہماری ٹیکسی کے آگے ترچی کھڑی ہوگی وین کا دروازہ کھلا اور دو آدمی ریوالور ہاتھ میں لیے باہر نکلے اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا انہوں نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر مجھے اور تابیندہ کو باہر کا سیٹ لیا اور کھینج کر وین کی طرف لے گئے اندر رضیہ ایک سیٹ پر بیٹھ ہوئی تھی اس کے انٹوں پر ایک زہریلی سی مسکرہات تھی یکا جا کہ میرا دماغ گھوم گیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے جانسہ دے کر بڑی آسانی سے فرار ہو جاؤ گے تم بہت بھولے ہو نا جی تم نے ابھی تک مجھے سمجھا نہیں بہرال کوئی بات نہیں اب میں تمہیں بہت اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ میں کیا ہوں اب تم اچھے بچوں کی طرح اپنی اس لارڈلی کو لے کر اندر آ جاؤ اور ہاں اس مرتبہ اگر کسی قسم کی چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو اپنی اس لارڈلی بیوی کے ساتھ بلا تاخیر عالم آخرت کو روانہ کر دیے جاؤ گے اور ہاں اس مرتبہ اگر کسی قسم کی چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو اپنی اس لادلی بی بی کے ساتھ بلا تاخیر عالم آخرت کو روانہ کر دیے جاؤ گے یہ جو تمہارے پیچھے دو آدمی کھڑے ہیں نا انہیں تم سے کوئی ہمدردی نہیں وہ بڑے زہریلی انداز میں پھول رہی تھی اتنی صفحہ کی میں نے اس سے قبل رضیہ کے لیجمہ کبھی محسوس نہ کی تھی وہ ایک بدلیوی غورت لگ رہی تھی ایک ایسی زہریلی ناغن جو اپنے شکار کو ڈس لینے کے لیے ہر لمحہ تیار پھن پھیلائے موکے کی تاک میں ہو مجھے اپنی ریڈ کی اٹی میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی تابیندہ میرے ساتھ تھی اور وہ دو صفحہ قاتل ہماری پشت پر ہاتھوں میں ریوالور لیے ہر لحظہ ہمیں موت کے گاٹ اتار دینے کے لیے تیار کرے تھے ایسے موکے پر ذرا سی غفلت بھی ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی تھی مجھے اپنی زندگی کی کوئی ایسی پرواہ نہ تھی سامنے زندگی کا ایک نیا رخ پیش کیا تھا جس نے میرے دل میں دوسروں کے لیے زندہ رہنے کی ایک نئی امنگ کو جنم دیا تھا اس نے میری خاطر ہر قسم کے تمام خطرات کو قبول کیا تھا اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی اور اپنی چاہتوں اور امنگوں بری پہلی رات ہی میں مجھ سے جھتا کر دی گئی تھی اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ایک لمحے میں میں نے یہ سوچا اور یک لخص شدید قسم کے تعصف نے میرے حواس پر برف جمع دی مجھے بڑی شدت سے یہ احساس ہوا تھا کہ میں نے تابیندہ کو یہاں بھولا کر بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے اسے حفاظت کی جگہ سے موت کے میدان میں گسیڑ لیا تھا اس غلطی کا اطالعہ ناممکن تھا بہرحال میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ اب مجھے فیلحال تحمل سے کام لینا چاہیے کچھ وقت درکار تھا موت کی اس بیانک جال سے اپنی موسینا بیوی کو نکالنے کے لیے مجھے کسی مہربان لمحے کا انتظار کرنا تھا تابیندہ میرے ساتھ کھڑی تھی میں نے اس کا ہاتھ تھام لی اس کا بدن کپ کپا رہا تھا میں نے آئیس جگی سے اس کا ہاتھ دبایا میں اس کے حسلہ دینا چاہتا تھا میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل بھی نہ گبرائے میں اس کے ساتھ ہوں میں اس کی افادت کروں گا اسے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا لیکن میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا بریات کے لمس نے میرا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا بہت اس کے بدن کی کپ کپی دور ہوتی ہوئی محسوس کر رہا تھا میں وین میں داخل ہو گیا اور میں نے تابیندہ کو بھی سارا دے کر وین میں داخل کر دیا وین میں دو نشستیں آمنے سامنے وین کے دونوں پہلوں میں موجود تھی ایک نشست پر رضیہ ایک کونے میں تنی بیٹھی تھی اس کے سامنے والی نشست پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور وہ دونوں آدمی بھی اندر آ کر رضیہ کے ساتھ سامنے والی نشست پر براجمان ہو گئے وہ دونوں کرخت چیروں والے سنجیدہ قسم کی آدمی دکھائی دیتے تھے میں نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ان کی میرے سامنے پہلی رونمائی تھی وین ارکت میں آ چکی تھی اور اب تیزی سے بھاگ رہی تھی وین کی شیشوں پر نیلے رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے کچھ دیر ساکت بیٹھے رہنے کے بعد میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تھوڑا سا قسم سا کر اپنا روخ وین سکرین کی طرف پھیرا تاکہ معلوم کر سکوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں جیسے ہی میں نے روخ پھیرا ویسے ہی سامنے بیٹھ ہوئے ایک آدمی نے پھنکارتی ہوئی سنسناتی آواز میں کہا بلا ایسو ارکت بیٹھے رہو ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرو ورنہ تمہیں ہمیشہ کیلئے ساکت ہونا پڑے گا اس کی آواز میں سچائی کی بھو تھی مجھے ساکت ہو جانا پڑا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے وہ میں گوریاں مار کر یہیں پھینک کر بھی جا سکتے تھے مجھے بھی کچھ مولت درکار تھی کسی مہربان لمحے کا انتظار تھا میں نے اس کی ہدایت پر کان دھرے اور بلا ایسو ارکت بیٹھا رہا ان دونوں کی صورتوں سے کمینگی کا اظہار نمائی تھا مجھے اپنی نہیں تابندہ کی زندگی درکار تھی میں انہیں کسی کمینی حرکت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا میں نے ایک گیرہ سانس لیا اور خاموشی سے نظریں چکا کر نیچے تکنے لگا میں سوچ رہا تھا کہ وہ مہربان لمحے کب آئے گا مجھے کیا کرنا چاہیے میں ان پر کیسے کابو پا سکتا ہوں میں تابندہ کن کی چنگل سے نکال کر کیسے بھاگ سکتا ہوں میں اکیلا ہوتا تو بے دریگ ان کے ساتھ بڑھ جاتا پھر دیکھتے کیا ہوتا آر یہاں پار کچھ تو ہونا ہی تھا مجھے اپنی پرواہ ہی کب تھی لیکن تابندہ میرے ہاتھوں میں اتکڑی پڑی تھی وہ میری موسینہ تھی میری بیوی تھی وہ ایک ناتوہ عورت تھی موت اور زندگی کے کھیل اس نے کب کھیلے تھے وہ تو ایک امن پسند شریف شہری تھی اسے ماردھاڑ و دینگا مشری سے کب سروکار تھا میں نے اسے اس آگ میں گسیٹا تھا اب یہ میرا ہی فرض تھا کہ میں اسے اس میدان کارزار سے صاف نکال کر لے جاتا مگر کیسے میں اسی ادیر بن میں رہا تابندہ میرے ساتھ چپکی بیٹھی رہی نجانے کتنا وقت گزر گیا گاڑی کی انجن کی گونج ایک تسلسل کے ساتھ کانوں میں سمائی رہی گاڑی کتنے موڑ مڑی اور کس کس جانب کو اس نے رخ کیا کچھ اندازانہ تھا پھر جب گاڑی ایک جٹکے کے ساتھ رکھی اور انجن بھی خاموش ہو گیا تو میں نے جانا میرے اندر کچھ بدل چکا تھا مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا یہ آنکھ مچولی تو زندگی بھر کی تھی لیکن اس بار کچھ اور ہی رنگ تھا اس مرتبہ میرے ساتھ تابندہ تھی مجھے اس خاردار سے نکال کر زندگی کے باغوں بہار کی طرف لے جانے کا خواب دیکھنے والی تابندہ اب میرے ساتھ اس کفز تک آن پہنچی تھی وہ دونوں ریوالور مردار آدمی پہلے نیچے اترے پھر رضیہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے نیچے اترنے کے لیے کہا تھا بے بین سے باہر آ گیا اور تابندہ کو بھی سارا دے کر نیچے اتر لیا آخر میں رضیہ باہر آئی اس کے چیرے سے خوشم کا اظہار نمائی تھا وہ جیسے بدلی ہوئی عورت لگ رہی تھی جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہ تھی نیچے آتی اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تابندہ سے پانچ قدم ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو جاؤں دونوں آدمی ریوالور ہم دونوں پر تانے کھڑے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی فائر کر دیں گے میں نے بلا چوہ چران رضیہ کی ہدایت پر عمل کیا اور تابندہ سے پانچ قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا تب رضیہ نے ان دو میں سے ایک کو اشارہ کیا اور ساتھ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی تلاشی کے دوران اگر تم نے کوئی نازیبہ حرکت کی تو میں سب سے پہلے تابندہ کو شوٹ کر دوں گی یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیگ میں سے پسٹول نکال لیا اس کے پسٹول کا رخ تابندہ کی طرف تھا جس شخص کو اس نے میری تلاشی لینے پر معمول کیا تھا وہ محتاط انداز میں میری طرف بڑھا اور میرے اکم میں آ کر اس نے بڑے مائرانہ انداز میں میرے سارے لباس کو ٹٹول کر میری تلاشی لے ڈالے میرے پاس سے اسے کوئی اتھیار تو نہیں ملا البتہ رضیہ کی علماری سے نکالی ہوئی ہزار ہزار کے نوٹوں کی وہ گڑیوں سے میری جیب سے مل گئی جسے اس نے اپنے قبضے میں لے لیا پھر وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا واپس اپنی جگہ پہنچ گیا اپنے ساتھی کے پاس پہنچ کر اس نے نوٹوں کی گڑی رضیہ کے حوالے کر دی جسے اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا اور پھر تابندہ کی تلاشی لینے میں مصروف ہوگی اسے دوران دونوں ریوالور بردار آدمی مجھے اپنے نشانے پر لیے رہے مجھے اپنے نشانے پر لیے رہے